جو معاشی بے چینی ہے ظاہر ہے کہ یہ ٹرگر کی ہے سیاسی عدم استحقام نے تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی کیونکہ ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ڈار صاحب جو جا رہے ہیں بار بار صدر مملکت کے پاس وہ ان کو بھی یہ سمجھانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں اور اس طرح کے سٹیپس یا الیکشن کال جو ہے اس وقت نہیں دی جا سکتی در آپ وہ بھی اپنے کیمپ میں سمجھانے کی کوشش کریں مقبول صاحب سمران صاحب آپ نے یہ صحیح بات کی ہے کہ الیکشن کروانے میں بڑی مشکلات اس وقت ایسی ہیں کہ اگر آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم تو جو سینسز ہے وہ ہمارا مارچ میں مکمل ہوگا اور ایڈنٹیکلی جو ہلکا بندی ہے اس کے عبت تین چار مہینے لگیں گے اس کے بعد ہم الیکشن کروا سکتے ہیں اب اس کا کیا حل ہے کیا اگر آپ الیکشن کرتے ہیں تو آپ کو انٹرم گورنمنٹ بنانے پڑے گی اور انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ کون بات کرے گا ایسے حالات پہ تیسری جو اس کا حل ہے جو سارے ہی سینسز لوگ کہہ بھی رہے ہیں سپریم کورٹ نے بھی کہا پیلونٹ کی خود دیگے رائے ہیں بہت سارے جگہوں پہ میں نے یہ بات کی ہے یہ پارلمنٹ کو کٹھا کریں اور کٹھے بیٹھ کے جو اپنے ایشوز ہیں وہ کانفرنس ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو حل کریں اور اس سے ایک تو جو قوم کی انٹیگریٹی کا میسج جائے گا جو اتنی زیادہ فراغمنٹیشن ہو چکی ہے اس کے خلاف میسج جائے گا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ باوجودے کے مخالف پارٹیاں ہیں لیکن یہ کٹھی مل کے ملک کی لوگوں کے لیے کچھ کام کرنا چاہتی ہیں یہ ایک بہت بڑا کانفرنس بیلڈنگ میرے ہوگا تو اس وقت تو کیفیت یہ ہے کیونکہ یہ حل شاید نہیں ہے اور بہت سارے اور پریزیڈنٹ کا بھی بار بار یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ساہب زیادہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہاں سے پوچھا ہوگا اور اس آگڈار صاحب جو ہیں مسلم لیگ کے بھی نمائندہ ہیں تو اس قسم کا کنسنسز ضرور ڈیویلپ ہوا ہے کہ اس کو پالے ٹیبل پہ حل کیا جائے اس کو زیادہ اس کے اوپر دیر نہ لگائی چاہے